ہلو فرنڈز اس ملک اتفان اور آپ مرحبت کرتے ہیں کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ دا ویڈیو آزادی انٹرچینج لکھایا جا ہے سب سے پہلے بادشاہی مسجد بہت ہی بڑی مسجد ہے بادشاہ کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہوئی ہے ہمارے پاکستان گریٹر اقوال پار یہ سین بہت کمال کا دستہ سٹارٹ اورنگ لائن ٹرین یہ تو بھی ڈیسنٹ منخوبہ ہی فائنل ہوگا ہے سٹیشن انہوں میں بہت کمال کے بنائے ہیں انٹرنیشنل لیول کے سٹیشن بنائے ہیں اور ماظر افراد کے لئے لیفٹ بھی نگائی ہے اور ویسے بھی سٹیرز گانی پرام کیا گیا ہے جامیہ بسکٹن کرینڈ بہت اور مانا دیا جامیہ بسکرینڈ بہت سکتنا آئے ہیں بہت ہی اس کے دیلوچنے آئی فائل ٹاور لاہور یہ بھی ریسنٹلی بنایا ہے زیادہ پرانہ نہیں ہے میٹرو بس میٹرو بس تو کافی پرانہ ہے سفاری بارک بہت ہی پرانہ ہے اس نے جانور ہرکیسن کے موجود ہوتے ہیں چوبرد جی چوبرد جی کو تو نقشانوں نے کافی حد تک بدل دیا ہے میٹرو کی وجہ سے وزیر خان ماس یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد بننی ہے دلی گیٹ یہ تو اوڈ لاہور میں آئے گا نا پرانہ جو لاہور ہے اندرون لاہور اس کو بولتے ہیں باوے جناب بہت اچھے طریقے سے اس کو مینٹین گیا 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 گرین ٹوی پورٹ، پھلوں کو، پودوں کو، بہت ہی پیارے طریقے سے مینٹین گیا 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 یہ بھی پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا ہے اس میں بھی کافی پانی پرانی چیزیں ہیں شاہی قلع لاہور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے شیش محل شاہی ملے قلعے کے اندر ہی ہے یہ تو ای تنک کہ جتنے بھی ان کے قلعے تھے مغلوں کے ان کو شیش محل لازمی بھائے جاتا تھا موتی مسجد شالی مار باو یہ تو ارپا کریم ٹاور اس کو آئی ٹی ٹاور بھی بولتے ہیں دات و درباد پاکستان کا مشہور ترین درباد بہت بھی وسیع اور عیز ہے لاکھوں لوگ پرلی بن سالانہ آتے ہیں یہاں پر عقیدت مند آتے ہیں جو آئے مام میں باب ڈالس یہ تو ای تنک مال روڈ پہ ہے باب ڈالس ریس کوس پارک یہ تو بہت ہی بڑا پارک ہے اس کا ٹریک ہوئے بہت ہی جیدہ بڑا ہے نو لکھا نو لکھا گرد دوبارہ دیدہ صاحب یہ تو شاہی کلے کے پاس ہی ہے یہ تو بہت اہم چیز ہے میرے ذہن میں بھی نہیں تھی باب ڈالس باب ڈالس جہاں پہ تو ڈیلی انڈیا پاجستان کے بیچ میں انیورسٹی آف پنجاب یہ ایک نیو کیمپس ہے انیورسٹی آف سی پی سینٹرل پنجاب یہ تو ایک خاک ہے اورجنل تو نہیں ہے یہ میرے خیال اورجنل نہیں ہے یہ خاکہ ہی ہے ڈیزائن ہی ہے لیکن ہے بہت بڑا اور بہت ہی پی آر آئی ائرپورڈ اچھا بہت اچھے طریقے تنہوں نے ایلیبریٹ دیا ہے نیشنل ہیسٹیو ملیم یہ بھی ہے بہت اچھی جگہ ہے ایک ایک چیز لاہور کی دکھائیے جو مین مین ہیں ڈوریس پلیسز ہیں جہاں انسان کے جانا چاہیے ڈیلوے سٹیشن لاہور یہ تو اول ڈاہور کی طرف میں ہے نیاز پر پرانے انجن بھی موجود ہیں جو اگریزوں کے دور کے بھی ہیں قضافی سٹیڈیم بہت بڑا سٹیڈیم ہے پاکستان کا بڑا مشہور ترینڈ سٹیڈیم ہے انارپیر کا مطبرہ اس بارے میں لیکن پرسٹ ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے ٹانگیر کا مطبرہ جلو بار جلو سوپار دائی آنگا اس کا مطبرہ اس کا مطبرہ نور جہاں کا مطبرہ اس کے بارے میں پتا ہے موسیقی 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 بہت اچھتری کیسے میں ایلیبریٹ کیا ہے موسیقی پیاری ویڈیو بنائی ہے شکریہ شکریہ موسیقی 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 دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے لاہور کو ایک ویڈیو کے اندر سمانے کی کوشش کی الیبریٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے الیبریٹ کیا لاہور کو لاہور کا تقریباً ہر سیاتی مقام ہر مشہور ترین سپارٹ انہوں نے اپنے ویڈیو میں دکھایا بتانے کی کوشش کی اس کے بارے میں انہوں نے سٹارٹنگ کی بادشاہی مسجد سے انہوں نے دکھایا جو انٹرچینج بنا ہوا ہے زادی چوک کا اور جو فلائیور ہوئے ہیں بہت ہی اچھا ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی داتہ دربار موجود ہے داتہ دربار پہ بھنگار وقیقت مند لوگ روزانہ جاتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ آپ کو بھی جانا چاہیے ویڈیٹ کرنا چاہیے انہوں نے یونسٹی آف پنجاب دکھائی نیو کیمپس بھی اولڈ کیمپس بھی یونسٹی آف سنٹرل پنجاب بھی دکھائی ڈی اچے ہمیں دکھائی گیا اور اس طرح کے کافی لوگوں کے جو ویل نون لوگ تھے ان کے مطبع بھی دکھائی گیا جیسے کہ نور جہاں تھی جہانگیر تھا اور اس کے علاوہ انارکلی کا مطبع بھی ہمیں دکھائی گیا انارکلی کے نام کے دلاؤز میں بھازار بھی مشہور ہے ریس کوس پارک دکھائی گیا راوی پارک دکھائی گیا اکبال پارک دکھائی گیا اس طرح کے اور بھی کافی پارک ہے وہ بھی دکھائی گیا اس ویڈیو میں کافی چیزوں نے انہوں نے اس ویڈیو میں الابوریٹ کرنے کی کوشش کی ہمیں بتایا کہ کافی حد تک لاہور کو انہوں نے واضح کیا ہمارے سامنے جہاں ہم جا کے اپنی سیاحتی طور پر سیاہر و تفریقی طور پر ہم وہاں پر وزیٹ کر سکتے ہیں آئی تنکس ہو کہ مجھے تو یہ ویڈیو بہت پسند آئی آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے جیسے جیسے شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسٹوش پر میں دے دوں گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو اللہ حافظ